اور اس خوبصورت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے درمیان بہمانِ عزازی پروفیسر برزر صلیبیق صاحب مولو ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ اس خوبصورت موقع پر خوبصورت سی گفتر ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدرِ بنامی محفظ جنار جازید تاکٹر جازید منظر صاحب اور راج کی تطریف کے مہمانیں خصوصی جنار پراسل حزیز بھی صاحب میں عرض کرتا چلوں کہ ان دونوں بودھر دوستوں نے اپنا چھوٹا بھائی بنا کے مجھ پہ یہ ستم کیا ہوا ہے کہ مجھے ہر قسم کی شوٹی تھی اجازت بھی دیا اور میں ہی اس کا بے دلیغ استعمال پڑتا ہوں تو اگر یہ کہ کوئی قوتہ ہی ہو جائے جائے تو آپ لوگ مہین مہین کی دے گئے ہمارے درمیان میں پروفیسر ناصر عزا جاہفر صاحب جو کہ ہیدر آباد میں اس زمانے میں جب حکومت نے سارے سکول اور کالیج نیشنلائز کر دیئے تھے اس وقت پر ہیدر آباد کے تعلیمی اپک پر دو بڑی شکشیات جو اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو پروفیسر عرشا جاہفر صاحب تھے اور وہ پارسی کے بہت بڑے آلین بھی تھے اور دوسری حصری ناصر عزا جاپنی صاحب کے باوجود موجود ہیں یہ مہین بننی کے محفت ہے کہ صرف یہ معلوم ہوا کہ مجلے سے مسالمہ وپا ہو رہی ہے تو یہ رہنے ہی پائے اور چلی چکے یہ بڑی شخصیات کا بڑا پنج ہے طبیس ساتھ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے اور ہمارے دیگر حضور جو جنگوں کو ہم نے دیکھا وہ سب ایسی ہی ہنگرادی گرامی ابھی آپ نے دیکھا کہ آج کی تقریب کے مہمانے خاص جناب قراسل بنفیو صاحب نے لوگوں کی نقاب پشائی کی ہے یہ بالکل نو زائدہ تنظیم ہے اور میں بطور خاص اپنے آپ کو اس انتہائی کچھ نصیب آدمی سے مجھ رہا ہوں کہ اس تاریخی لغیر میں اس تنظیم کے بالیان کے ساتھ اور مہمانے خصوصی جب نقاب پشائی کر رہے تھے لوگ صدر گرامی محفل وہاں موجود تھے اور پروفیسر فاروق مغرب صاحب دعا فرما رہے تھے تو میں آمین کہنے والوں میں شامل تھا ایسے مواقع زندگی میں بہت کم آدھیں دیکھئے جو آج درد تھے یہ کبھی نہ کبھی بیش تھا اور جو آج ایک پیر ہے اور ایک بزرگ ہے وہ کبھی نہ کبھی بیشتے تھے بہت ساری نظیمیں ایسی ہیں کہ اگر میں نام لوگ تو یہ بات بہت طبیل ہو جائیں گی آپ کو پڑھے لکھے لوگ ہیں پروفیسر وشیق الرحمان صابیر صاحب کا مقالہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایمے میں ایک منوگراف لیکن تھا حیدر آباد کا عددی تنظیم اس میں کئی سو تنظیموں کا ذکر ہے کہ جو ان میں لوگ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ بعض بار ساتھی تنظیم ہیں لیکن میں نے ذرا ریایت سے کام دیا ہے اور اس شیر کا سہارہ لیکن میں نے آپ کو سمجھا گیا دیکھئے تنظیم اسی وقت چلے گی کہ جب وہ شورا کا اور نسل نگاروں کا اور عدد دوستوں کا تعاون شامل حال ہوگا اس کے بغیر کوئی تنظیم نہیں یہ میرے لئے اسی جیدہ امید ہونے کی ایک رسم نبیر پوشیدہ ہے کہ پہلی در بار ایسا ہوا ہے کہ نوجوان ماننا ان اس بطن جن کو ہم نوجوان کہہ سکتے ہیں وہ لوگ اس تنظیم کا بیڑا اٹھائیں گے اور یہ دونوں ہی یعنی سر پھرے نوجوان جن کو میں نے کسی وقت میں میندک سے تعبیر کیا تھا آج میں ان کو سر پھرے نوجوان کہہ رہا ہوں یہ وہ ہیں کہ جو ان کے دل میں سما رہی یہ اسے کر کر رہا ہے اور اس دفعہ ایک بہت ہی تامیلی خیام ان کے دل و دماغ پرچھایا ہوا ہے اور یہ دونوں انہیسی صاحبان ہیں جناب زبیر شکیب اور جناب کاشی پنوز ہیں زبیر شکیب آپ جانتے ہیں ہیدر آباد کی اقوضہ دلوں کی سب میں محتبر نام ہے اور آپ کے ساتھ ہم انہیں مشاعرے بھی پڑھے ہیں آپ کے ساتھ یہ تقریب کی اٹھائیں گے اس کے علاوہ بھی میں یہ تامدہ کہ وہ بہت ہی دردمند دل لکھنے والے اور بہت ہی خلیق اور ملنسار انسان ہیں میں نے ان کو ہر آن میں دیکھا ہے اس لیے میں یہ بات پھوئی یقین سے کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ کوئی آدمی اس کی تردید نہیں کاشی بنور صاحب کاشی بنور بیسے تو لگتا ہے کہ وہ گلے گلے تک اپنے کاروبار میں ہنسے ہوئے ہیں لیکن جب دیتک کے لوگوں نے ان کو پکارا ہے انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ لپیتہا ہے اور سب سے پہلے وہ میدان میں پہنچے یہ تو میں نے ان کی ذات کے حوالے سے بات کی لیکن اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ تطریب بابا کرنے کا انہیں ایک وسیع تجربہ دی اور ظاہر ہے کہ وہ اس تجربے کو بھروے کار لائیں گے اور وہ جو قولہ آج فراسلنس بھی اور جاڑے مندر صاحب کے ہاتھوں لگا ہے یہ یقیناً پاڑا پڑ ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ عددی فضاء وہ ایک بہت اچھا موقع مؤثر آئے گا جس کو کہ اگر ہم تازہ حوال کی چھوٹے سے تابیر کریں تو وہ غلط ہوگا کسی میں ایک میں چھوٹی سے عرض یہ کر دوں کیونکہ میری بارہاں ان سے باتچیت ہوتی رہی ہے اور ہم لوگ ایک کیملی کی طرح سے رہتے ہیں تو ان کے خیالات انتہاری سابسکرے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری تنظیم کا پلیٹ فارم ہر شائر اور عدیب اگر وہ شائر اور عدیب ہے تو اس کے لیے حاضر ہے یعنی کسی قسم کی کوئی سیاست کوئی تاثر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مزاج میں نہیں ہیں اور اب تک دیکھا بھی یہی ہے یہ انتہائی نئے جلبہ ہے اگر میں اس حوالے سے بھی گفت بھو شروع کر رہوں تو آپ لوگ جن چورہ آپ کو سننے کیلئے آئے ہیں وہ ایک بہت بھی نیک کام ہے ایک بری بات آدھا بات ہے عجب تو اس کا ظاہر ہے کہ بات جائے فادمہ سے ہی ملے گا لیکن یہ کہ اس لئے یعنی کاغوانے میں بھی کیونکہ شامل ہوں تو میں یہ ہرگر نہیں جاؤں گا کہ اس عجب میں تاخیہ آگیا اس لئے میں کسی اور موقع پر اس موضوع پر باقاعدہ اپنے خیالات اظہار کروں گا لیکن پہلحال میں اپنے دل کی گہائیوں سے ان لوگوں کو مبارک بات جاتا ہوں اور پروفیسر فارو مغل صاحب نے جو دعا فرمائی ہے میں بھی اقلی طور پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کے حرز ہرز کو اس کے جانتا ہوں بہت بہت بہت